عاصف بٹ صاحب لوگ ہمیشہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں اور آپ نے ایک رواز بنایا ہے یہ آپ کی ہسٹری بتاتی ہے کہ آپ ہمیشہ ڈوبتے ہوئی کشتی کے مسافر بنے ہیں ظلفکار بھٹو اقتدار میں تھے تو آپ اس کے ناکے تھے آپ نے مختلف اوقات میں مختلف ٹائموں میں جو ہے نا جیل کٹی اس کے بعد جب ظلفکار بھٹو زیر اعتاب آ گئے اور جنرل زیالہ حق کا مرشاللہ شروع ہوا تو آپ بھٹو کے ساتھی بن گئے اور آپ نے تقریباً نو سال کے قریب جیل کٹی اب عمران خان جب پاور میں تھے آپ ان کے ناکے تھے اور جب عمران خان زیر اعتاب آئے تو آپ عمران خان کی کشتی میں سوار ہو گئے تو اس کی کیا وجہ ہے ہر بندہ ایک اپنی سریشت لے کر اس دنیا میں آتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہوتی اس کے اپنی کیمسٹری ہوتی ہے وہ اس کے اپنے بس میں نہیں ہوتی پھر کچھ تمثیلیں جن کا وہ پیچھا کرتا ہے وہ بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں مجھے سیاست میں قدم رکھتے ہی جو لوگ میری تمثیل بنے وہ لوگ وہ تھے جو حضب محالف کے لوگ تھے لہٰذا اس تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ظلوکارلی بھٹو صاحب کے دور کے اندر میں نے بترین وقت گزارا میں نے مصیبتیں سہی اور ظلوکارلی بھٹو کے دور میں سیالکورٹ گجراملا گجرات اور شاپل کی جیلے میں پھر چکا تھا اور خاصے مصائب میں سہ چکا تھا لیکن جب ظلوکارلی بھٹو کا تختہ الڑ دیا گیا اور جنرزیاء الحق جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں نوے دن کے اندر انتحابت کروا دوں گا جب انتحابت کروانے کی بجائے اس نے کہا جی اب میں اسلام نافذ کروں گا تو چونکہ میرا کتاب کے ساتھ بھی تعلق تھا اور جمہوریت اگرچہ آج شاید میرا جمہوریت کے ساتھ وہ رومانس نہ ہو جو ان دنوں ہوا کرتا تھا تو اس جمہوریت کے لیے پھر میں نے یہ سمجھا میرے اندر سے آواز آئی کہ مجھے ظلوکارلی بھٹو کا ساتھ دینا چاہیے صرف یہ نہیں حالی جمہوریت کے لیے ظلوکارلی بھٹو ایک خوبصورت آدمی تھا ایک ذہین آدمی تھا اور جب اس کی تظلیل کی گئی وہ ہائی کھڑ کے اندر مولوی مشتاق کی عدالت میں کھڑا کر کے وہ مجھے اچھا نہ لگا وہ مجھے ڈائجسٹ نہ ہو پائی لہٰذا جب ظلوکارلی بھٹو کو سزائے موت سنا دی گئی تو میں نے ایک پریس کانفرنس کر کے بلکہ جلسہ کر کے کہہ سکتے ہو پریس کانفرنس نہیں تھی میں نے اعلان کیا کہ میں ظلوکارلی بھٹو کے ساتھ ہوں جب پورا سسٹم اب عمران خان کے خلاف ہے تو آپ اچانک پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے مزا احمدی کردار مجھے اچھے لگتے ہیں حالی یہ نہیں کہ بغیر دلیل کے مجھے اچھے لگتے ہیں اس کے لیے کچھ دلائل بھی ہوتے ہیں میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی دانشور ہے میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی عرصتو ہے میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی افتاتون ہے سیاست کا ایسی بات اگر نہیں بھی ہے تو وہ سچ پر ضرور قائم ہے وہ جو کہتا ہے وہ دل سے کہتا ہے اور پھر جب مسیمت آئی تو عام لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ٹوٹ جائے گا بکھر جائے گا ڈر جائے گا لیکن وہ جس طرح کھڑا ہے وہ کوہ ہمالیہ بن کے میرے سامنے آیا ہے اس لیے میں نے یہ مناسب جانا کوئی غرض لیے مجھے اس سے کیا لینا دے رہا ہے میں نے اس سے لیکن تاریخ کے اس مور پہ میرے اندر سے جو آواز آئی وہ یہی تھی کہ اس کا ساتھ دینا چاہیئے میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں پی ٹی آئی کی سب سے بڑی طاقت ووٹرز ہیں اگر آٹھ فروری کو پی ٹی آئی کے ووٹرز نہیں نکلتے تو عمران خان نے اتنی جو مزہمت کی یا ثابت قدمی دکھا رہی ہیں تو وہ تو سب کچھ ناکام ہو جائے گا یہ سوال مناسب دکھائی دیتا ہے اس پس منظر میں جو پس منظر گزر چکا ہے آج کا معاشرہ وہ معاشرہ نہیں ہے جو دو ہزار دو میں تھا جو انیس سو ستتر میں تھا اب ایک بدلہ ہوا معاشرہ ہے اس معاشرہ کے اندر آپ یہ دیکھیں اگر آپ نہیں تو آپ ذرا تجربہ کر دیکھیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی تھوڑا سا تردد کرنا پڑے گا کہ چار سال کا بچہ بھی عمران خان کے ساتھ ہے گیارہ سال کا بچہ بھی عمران خان کے ساتھ ہے اب بابا جن کا ووٹ ابھی تک نہیں وہ بنا وہ سولہ پندرہ سال کا بچہ عمران خان نے تمام نسلوں کو متصر کیا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان کو مائنس کر کے اس ملک کو چڑھایا جا سکتا ہے سیاست کو جو ہے وہ پٹھڑی میں چڑھایا جا سکتا ہے یہ ناممکنات میں سے ہے پی ٹی آئی کے اس ٹم جو حمایت یافتہ لوگ ہیں ٹکٹ تو پی ٹی آئی کئی کیوں کے بلے کا نشان چلا گیا اس کے بعد مختلف قسم کے نشانات الارٹ ہوئے اور ان کو پی ٹی آئی کی حمایت ہے ایکچول میں تو یہ لوگ آزاد امیدوار ہیں اور اس ملک کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے ہارس ٹریڈنگ بہت زیادہ ہے اگر یہ لوگ پھر ہارس ٹریڈنگ کی نظر ہو جاتے ہیں یا خرید و فروخت کی منڈی میں چلے جاتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا پی ٹی آئی کے پر پہلے تو ازاد امیدوار کی ڈیفنیشن اور اس کا سکوپ ذرا اپنے ذہن میں رکھیں ازاد امیدوار وہ ہوتا ہے جو اپنے طور پہ اپنے قبیلے کے زور پہ اپنے پیسے کے زور پہ چلے اپنی سرویسز کے زوم میں وہ کسی حلقے سے کھڑا ہو جاتا ہے وہ الیکشن لڑتا ہے وہ ازاد امیدوار ہے اور بابا یہ ازاد امیدوار نہیں یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اگر نشانات کچھ بھی دے دی گئے ہیں بڑے تمثل انگیز قسم کے وہ نشانات ہیں انتہابی یہ انہیں آپ ازاد تصور مت کیجئے یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں جن سے ان کا نشان چھینہ گیا ہے انہیں آپ اس زمرے میں شمار نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ الیکشن لڑتا ہے ازاد اور اس نے کسی نہ کسی طرف تو جانا ہے اور اسے جانا بھی چاہیے اس میں کباحت کوئی نہیں ہے بابا یہ تو پورا ایک ید ہے پوری ایک جنگ ہے پورا ایک مہا بھارت ہے جو ہونے جا رہا ہے اگر ہوا آپ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں اس کے ساتھ سینئر قانون دان بھی ہیں تو عمران خان کب تک جیل سے باہر آئیں گے یا اس کے کیا چانسز لگ رہے ہیں کیونکہ آئے دن ویلاؤگز کے اندر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ بس عمران خان اگلے ہفتے ہی آ رہے ہیں واپس دیکھئے ویلاؤگز ایک تنزل اور انہتاعت پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوا ہے اچھے والے لوگ جنہیں میں سمجھتا تھا کہ یہ کوئی باعزت لوگ ہیں وہ بھی صرف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے وہ سنسری پھیلاتے ہیں کہ تیار ہو جائے اس تقبال کے لیے ڈیل ہو گئی ڈھیل مل گئی عمران آ رہا عمران قطعی طور پر کوئی نہیں آ رہا عمران صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کہدی نہیں ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کہدی ہے نہ اس کی باڈی لینگویج پسند ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو نہ اس کے خیالت نہ اس کے افکار اور نہ اس کی طاقت نہ اس کا اعتماد نہ اس کی جرت اور دلے انہیں پاکستان میں ایسے حکمران چاہیے جنہیں انگلیوں پر نچا کے پتری تماشا کیا جا سکے جیسا وہ چاہے عمران ایسا نہیں ہے لہٰذا عمران نہیں آ رہا عمران جیل میں رہے گا اور یہ میں آپ کو بتا دوں میں کوئی نجومی نہیں ہوں میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ عمران حان پہ اصل مسئیبت کے دن اب شروع ہونے والے تو یہ آٹھ فریفی کے الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پی ڈی آئی کی مشکلات میں کمی ہوں گی یا ان میں مزید تنہو آئے گا نہیں کمی آئے گی وہ قوتیں جو اس وقت پروگرام بنائے ہوئے ہیں انہیں نہیں پتا کہ جب انتہابات ہو جاتے ہیں جب لوگوں پر اسمبلیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اس وقت ماحول بدل جاتا ہے ان قوتوں کے ماتے پہ پسینے شروع ہو جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں وہ قوتیں کہ ہم جو چاہیں اسی طرح کا منظر اور محول پیدا کر لیں گے یہ منظر اور محول پیدا کرنے کی استعداد ان کی دم توڑ جائے گی جب انتہابت ہو جائیں گے اور جنہیں آپ آزاد کہتے ہیں میں انہیں آزاد نہیں کہتا پی ٹی آئی کے منتخب شدہ ارکان صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلیوں میں چلے جائیں گے دو دن پہلے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں کچھ شاہفیوں کی ملاقات ہوئی انسان ہمیشہ اپنی کی ہوئی غلطیوں سے سیکھتا ہے لیکن عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ چاہے ہم نے نیشنل اسمبلی سے استیفہ دیا کی پی اور پنجاب کی اسمبلی جو ہم نے ڈیزالف کی یا بات میر جعفر یا میر صادق والی ہو تو عمران خان نے کلیر کٹ کہا ہے کہ مجھے ان میں سے کسی بھی بات کی اوپر شرمندگی نہیں ہے دیکھئے میں بات کروں گا حق اور سچ کی عمران خان کو اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی وہ غلطی تھی جو بندہ اپنی غلطی کو تصریم کر لے وہی بڑا ہوتا ہے اور مستقبل میں وہ پھر کوئی اچھے نتائج اپنے عمل سے پیدا کر سکتا ہے بہت بڑی غلطی تھی اسے غلطی تصریم نہ کرنا بھی غلطی ہے رہی بات میر جعفر امی صادق تو اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے دیکھیں یہ استعارے ہوتے ہیں جساں شاعری کے اندر مستعار لیے جاتے ہیں نام کہ شیر کی آمد حیکر انکام رہا ہے شیر تو نہیں آتا بھی بندے آ رہا ہوتا ہے شیر ایک استعارہ میر جعفر امی صادق بھی چھوٹے پن کے اور سازش کے استعارے ہیں سازش اس کے ساتھ خوئی اب کون میر جعفر ہے کون میر صادق ہے یہ عمران حان بہتر بتا سکتا ہے مجھے علم نہیں ہے پاکستان مسلم لیگنون یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نواز شریف اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہے جس کی سچائی کا ہمیں بھی پتہ ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا رہے ہیں آپ یقین جانے کہ اگر اس محول کے اندر جو محول ہے عوامی سوچ کے حوالے سے باقی چھوڑیں اگر پنجاب سے وہ چالیس سیس بھی لے جائے میں سمجھو گا کہ مسلم لیگنون زندہ ہے پائندہ ہے اور واقعہ تنسیاسی جماعت ہے اور مستقبل میں بھی اس کے مقانت ہے مجھے کوئی نظر دکھائی نہیں دیتا حل کا اگر انتہابات منصفانہ آدلانہ شفاف ہو جھلو نہ ہو اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی تو زمانتیں ضبط ہو جائیں یہ جو ساری ساری آپ فلم دیکھ چلتے ہوئے پر یہ ساری بنافتی ہے عوام شروع ہوا تھا ستر فیصد سے کہ عمران حان کے ساتھ ہیں آج میں کسی شائرانہ مبالغہ اور غلو سے بہت دور کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ نوے فیصد عوام عمران حان کے ساتھ ہیں تو یہ مقبول کہاں سے آگی تھی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے خواجہ آسف بٹ صاحب جو کہ سینئر قانوندان اور پاکستان تیاری کے انصاف کے سینئر راہنما بھی ہیں انہوں نے ہمیں قیمتی اپنی رائے سے اگاہ کیا ملتے ایک نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ نگے بار